بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے فانکشنز ڈیفرنٹ فانکشنز آف منی تو آج ہم یہ معلوم کریں گے کہ ہماری زندگی کے اندر زر کیا کردار ادا کرتا ہے اور یہ کون کون سے افعال سر انجان دیتا ہے تو ہم اپنے آج کا ٹاپک کا آفاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے تو ہم ہم منی کی ڈیفنیشن زرہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے پروفیسر کراؤدر نے زر کوئی کچھ اس انداز میں ڈیفائن کیا ہے کہ anything which is generally accepted as medium of exchange and perform the functions of standard of value and store of value is called money. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز یہاں پہ لفظ اور کریں کوئی بھی ایسی چیز یعنی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے منی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یہ کوئی پتھر ہو سکتا ہے یہ کوئی سونے کا ٹکڑا ہو سکتا ہے کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہو سکتا ہے کوئی لکڑی کا پیس ہو سکتا ہے کوئی موتی کوئی سی شیل کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو سب لوگ ایکسپٹ کرے قبول کرے چیزوں کے لیندین کے لیے نہ صرف یہ بلکہ یہ فنکشن پرفارم کرے سٹینڈڈ آف ویلیو کا کسی چیز کی ویلیو پیمائش کرنے کے لیے یہ کام سر انجام دیں مثال کے طور پر ایک بکری جو ہے وہ کتنے کتابوں کے برابر ہوگی یا ایک شرٹ جو ہے وہ کتنے شوز کے برابر ہوگی تو ان کی ویلیو کو ایسیس کرنے میں ایک کام کرے اور تیسرا اس کا اہم فنکشن ہے کہ یہ چیزوں کی ویلیو کو سٹور کر سکے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم پروڈیوز کرتے ہیں لیکن ہم ان کو سٹور نہیں کر پاتے تو زر کا جو منی کا جو تیسرا اہم فنکشن ہے that is the storage of the value of the goods and sometimes services as well کیونکہ ہم نے labor کی topic میں یہ پڑھاتا ہے کہ labor جو ہے محنت store نہیں کی جا سکتی لیکن labor کی ویلیو کو محنت کی ویلیو کو store کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص آج کام کرتا ہے پیسے کماتا ہے اور اپنے رکوم کو save کر لیتا ہے اور جب وہ retirement لے لیتا ہے بڑھا ہو جاتا ہے اور اسے کو کام کرنے قابل نہیں ہوتا تو وہ اپنے اسی محنت کا پھل جو ہے وہ بڑھاپے میں کھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنی محنت کو in terms of money store کر لیا so anything which performs these three basic functions is called the money so آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے money کے کچھ مختلف ancient money کے مختلف images آپ سے share کی ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ beads ہیں یا کوئی سی شیل ٹائپ کی چیز نظر آ رہی ہے کچھ بیج ہیں کوکو بینز ہیں تو اس طرح کہ یہ چیز جو ہے شروع میں چیزوں کے اشیا کے لیندین کے لیے استعمال کی جاتی تھی اسی طرح سے کچھ لوگ جو سمندروں کے کنارے رہتے تھے انہوں نے کوری کا استعمال سیکھ لیا وہ کوری استعمال کرنے لگے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک سٹون ہے اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ انگریو کی ہوئی ہے کوئی برڈ نوما چیز انگریو کی ہوئی ہے تو یہ سٹون استعمال ہوتا رہا یہاں پہ اسی طرح سے سٹون یا اسی طرح کیا کوئی شیل جو ہے اس کو مختلف shapes دے کے یہ رکھوں کے طور پہ پیسے کے طور پہ استعمال ذر کے طور پہ استعمال ہوتا رہے یہاں پہ پھر metal age start ہو گئی ہے تو metal کے زمانے میں جو ہے مختلف metals کو melt کر کے اس کو کوٹ کے یا ان کو engrave کر کے مختلف شکلیں ان کے بنا لی گئے اور ان کو ذر کے طور پہ استعمال کیا جائے تو مقصد یہ کہ ذر کیا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ basic functions perform کریں لوگ اس کو accept کرتے ہوں وہ چیزوں کی value کو measure کر سکتا ہو اور وہ چیزوں کی value کو store کر سکتا ہو so that is called money it can be anything so we divide the functions of money into three categories primary function secondary function and the other functions تو primary functions میں ہمارے پاس medium of exchange and the measure of value secondary functions میں ہمارے پاس standard of deferred payments store of value and transfer of value اور other value functions میں ہمارے پاس basis of credit distribution of social income general form of capital and maximum benefit مختلف benefits ہمارے سامنے آتے ہیں تو اب ہم ان کو one by one understand کرتے ہیں سب سے پہلے water system میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب چیزوں کا تبادلہ چیزوں کے ذریعے سے کیا جاتا تھا تو اس میں ایک بڑا problem یہ آتا تھا کیا کہ ایک شخص تو ایک چیز آفر کر رہا ہے لیکن دوسرا شخص وہ چیز accept نہیں کر رہا ہے یعنی problem of acceptability lack of acceptability ہوتی تھی یعنی مثالی طور پر ایک شخص گندوم آفر کر رہا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کپڑے دے دو لیکن درجی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو already پہلے سے بہت زیادہ گندوم ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے اس کے بدلے مجھے تو کچھ شوز چاہیے اسی طرح سے ایک شخص کسی کو دوسرے شخص کو کوئی چیز لینے کے لیے جو ہے ایک چیز آفر کرتے ہیں لیکن دوسرے شخص اس کو accept نہیں کرتے تو this is the lack of acceptability جس میں ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے the basic function of money is to exchange the goods from one hand to the other so it is just a medium of actions یہ ایک تبادلے کا عالی ہے money provides the most efficient means of satisfying wants this type of system also enables specification to extend take for example a person who perform only a single task in a shoe factory ایک آدمی ہے جو تے کی فیکٹی میں کام کر رہا ہوں وہ اس کو single task کرتا ہے he has not actually produced anything in sir وہ اپنے لئے اور کچھ نہیں produce کر سکتا ہے so what could he exchange if a barter system were in operation یعنی وہ آگو شوز کے بدل میں کیا کچھ لے سکتا ہے with a money system the problem is removed لیکن اگر اس کے پاس پیسے ہو تو problem remove ہو جائے گے وہ کچھ بھی لے سکتا ہے he can be paid in terms of money and can use that money to buy what he wants جو بھی وہ خریدنا چاہتا ہے وہ خرید سکتا ہے پیسے کے ذریعے سے لیکن شوز کے ذریعے سے وہ ہر چیز خرید نہیں سکتا ہے the second function of the money is major of value اب کس چیز کے بدلے میں کتنی چیز ملے گی آپ یہاں پہ پکچر میں دیکھیں ایک شخص سائیکل آفر کر رہا ہے لیکن کیا وہ ایک pair of shoes کے بدلے میں آفر کر دے گا یا a few books کے بدلے میں یا ایک pastry کے بدلے میں definitely not کیونکہ cycle کی value کچھ اور ہے shoes کی value کچھ اور ہے pastry کی value کچھ اور ہے books کی value کچھ اور ہے تو ان سب میں problem کیا آتا تھا بارٹر سسٹم میں کہ ان کی value ایس ایس نہیں ہو پاتے تھی کس چیز کے بدلے میں کتنی چیز جو ہے وہ آفر کی جائے گی under the barter system it was very difficult to measure the value of goods for example a horse may be valued as worth five cars اور ہنڈرڈ کوئنٹلز آف ویٹ اب ایک ہارس ہے اس کے بدلے میں جو ہے پانچ گائیں یا سو کوئنٹلز جو ہے وہ ویٹ آفر کی جائے گیا اور سوزو کی مہران کار may be equivalent to ten one to five motorcycle یا سوزو کی مہران جو ہے ہمارے پاس اگر ہم پاکستانی example میں سادھا language میں بات کریں تو سوزو کی مہران کے بدلے میں دس مہر سائکل آفر کیا جائے گے thus one of the disadvantages of the barter system is that any community for services has a series of exchange values ایک چیز کے بدلے میں بہت ساری چیزیں اور پھر ہر چیز میں اس کی value change ہوتی جائے گی مثال کے طور پر اگر ہم بات کر رہے ہیں one to five motorcycle کی تو وہ تو دس مہران کے برابر ہیں لیکن what about the cd 70 and what about the other motorcycle تو اس طرح سے ہر چیز کی value جو ہے وہ different ہوتی جائے گی money is the measuring rod of everything ذر کیا ہے یہ ہر چیز کی پیمائش کا ایک پیمانہ ہے by acting as a common denominator it permits everything to be priced اس کے ذرے سے ہم ہر چیز کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں that is value in term of money یعنی پیسے کی صورت میں اس کی value ہم معلوم کر سکتے ہیں تو پیسہ کیا ہے ذر کیا ہے کسی بھی چیز کی value کو ایسس کرنے کا ایک میٹر ہے store up ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم store نہیں کر سکتے مثال کے طور پر perishable products ہوتی ہیں اب ایک شخص جو ہے وہ سبزیاں ہوگاتا ہے وہ کسان ہیں سبزیاں ہوگاتا ہے اب وہ سبزیاں سال میں ایک مرتبہ ہوگا رہا ہے لیکن کیا وہ پورے سال اس کو store کر کے بیٹھا رہے گا کہ جب ضرورت ہوگی تو اس کو exchange کر کے اپنے ضرورت کا سامان وہ purchase کرے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا کیوں وہ تو perishable چیز ہے وہ خراب ہو جائے گی تو ایسے صورت میں کیا کرے گا کہ اپنی تمام کی تمام product کو sale out کر دے گا اس کے بدلے میں منی حاصل کرے گا ذر حاصل کرے گا اور ذر کو store کر کے بیٹھ جائے گا اور پورا سال اس ذر کی مدد سے وہ اشیاء کا لیندین کرے گا اپنی ضروریات کو پوری اپ کرے گا تو ایسے حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذر جو ہے وہ چیزوں کو store نہیں کرتا بلکہ چیزوں کی value کو store کرتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ایک teacher ہے وہ پڑھاتا ہے اب ایک خاص عمر تک تو وہ کام کرنے کے قابل ہے وہ کام کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ بوڑا ہو جاتا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ کہاں سے کھائے گا یا اپنی ضروریات کو پوری کرے گا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جب کام کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اپنی محنت کو in terms of money store کر لیتا ہے اور بڑھاپے میں retirement کے بعد اپنی اسی محنت کو in terms of money جو اس نے store کی ہے اس کو enjoy کرتا ہے تو that is the storage of value یا in terms of money then we talk about the basis of credit ہم بہت زیادہ ادھار چیزوں کا لیندین کرتے ہیں تو اس کے background میں جو چیز کام کر رہی ہوتے ہیں چاہے وہ check ہو bank draft ہو credit cards ہو whatever it is تو اس کے back end پہ check کس چیز کو mention کرتے ہیں money کو mention کرتے ہیں bank draft کس چیز کو mention کرتے ہیں اس کو پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ کتنی رقم transfer کی جائے that is the money credit card basically money کی base پہ کام کرتے ہیں تو تمام چیزیں ہم جتنا بھی ادھار کھاتا استعمال کرتے ہیں ادھار لیندین کرتے ہیں تو اس کی base کیا ہے money money نہیں ہوگی تو ہم کس طرح سے ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ میں نے ایک ٹیلیویجن ادھار لے لیا ہے تو اس کے بدلے میں میں نے ایک سائیکل دینی ہے ایک موٹ سائیکل دینی ہے ایک کار دینی ہے whatever تو اس طرح سے ہم اس کو define نہیں کرتے ہیں then number five a unit of account جب ہم accounting کا کام کرتے ہیں اور اس میں مختلف balance sheets بناتے ہیں یا ledgers بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم جو انٹریز کرتے ہیں that is in term of money ہم اس کے اندر بھی ذر کی صورت میں انٹریز کرتے ہیں پیسے کی صورت میں انٹریز کرتے ہیں یا ڈالر کی whatever it is جو بھی ہم currency استعمال کر لیں تو اس کی صورت میں ہم اس کے اندر انٹریز کرتے ہیں یعنی حساب کتاب رکھا جاتا ہے for example ایک شخص جو ہے وہ بکریوں کا بھیڑوں کا کام کر رہا ہے live stock میں involved ہے تو وہ اس کے اندر یہ نہیں mention کرے گا کہ میں نے اتنی بھیڑے بیش دی اتنی بھیڑے خرید لیں اتنی بکریاں خویش دی اتنی بکریاں خرید لیں ہر ایک کی value ڈیفرنٹ ہے تو وہ اپنا حساب کتاب رکھے گا in terms of money تو money جو ہے وہ اس کے accounting کے کام کو آسان کر دیتی ہے and at the end ہم بات کرتے ہیں standard of postpone payment بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ ادائیگیاں کرنے ہوتی ہیں کچھ وقت کے بعد تو وقت کے بعد اگر ہم barter system میں study کریں تو چیزوں کی value change ہو جاتی ہے لیکن ذر ایک ایسی چیز ہے جس کی value مستقم رہتی ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے آج یہ چیز purchase کر لیا اور اتنی payment آپ کے اوپر ڈیو ہے آپ نے کچھ وقت گزرنے کے بعد اتنی payment کی ادائیگی کرنی ہے تو یہ postpone payment کا ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے well my students یہاں پہ آپ نے مختلف اہم functions جو ہیں وہ understand کی ہیں ذر کے بارے میں اس کے اور بھی بہت سارے functions ہم explain کر سکتے ہیں examination point of view سے یہ question جو ہے ایک اہم question consider کیا جاتا ہے so you have to prepare it very well انشاءاللہ ہم اگلے topic کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ